موسیقی میرا اپنا ذاتی امان ہے کہ ہم جب کبھی بھی خدا کی حضوری میں اکٹھی ہو کر کلام پڑھتے سنتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خدا میں بڑھتے دیتا ہے اور میرا اپنا ذاتی امان ہے کہ جب کبھی بھی ہمیں کٹھے ہو کر خدا کے کلام کی بات کو سنتے ہیں ہمیں بردک ملتی ہے ہم اپنی اندر کچھ بھوتا ہوں ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ایک نئی ذریعہ آگیا اگر آپ کو فیل ہوتا ہے ایسا تو زور دارت آلیہ خدا بھی اس پر عمل کرتے ہیں پھائیلویہ اس سے پہلے کہ جو اکتباس ہمیں سنو کیا تھا اس کو پڑھیں میرا پویسٹن ہے لازم میں بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا مضمون کیا تھا جس کے اوپر ہم سیکھ رہے تھے کوئی بتا سکتے ہیں کوئی بچہ پڑھا بزرگ ہاتھ بلند کر کے بلند آواز میں بتا رہے کس مضمون کے اوپر ہم سیکھ رہے تھے موسر بیٹے کی پلے کہ ہمارا مضمون کیا تھا یہ تو میں نے مثال دی تھی مضمون کیا تھا ہمارا اچھا اس میں بتاتا چلو کیونکہ ہمیں ہفتے میں کئی اور دیتر کام کیے ہوتے ہیں اس لئے ہمارے مائن سے نہیں کر جاتا ہے لیکن بڑی بات ہے ہمارا مضمون کو دو بھائیوں موسر بیٹے کی مسال دیا تھے میری ایک روپیس ہے جب تو بھی آپ چرچ ترینڈ کریں تو اکثر مطاعت ایسے ہوتا ہے کہ ہم چرچ ترینڈ کرتے ہیں چرچ کے اندر ہی کئی لوگنا اپنے درگی باتیں بھی ڈسکس کرتے ہیں جو آپ نے سنو آتا وہ شیرنگ لے جاتے ہیں جب آپ چرچ سے نکلے تو آپ میں کوشش کرنی کہ جو سنا گیا ہے اس کا ذکر کریں اپنے ساتھ بھی اس کے بعد اپنے گھرکے در دیں تاکہ آپ کے مائن پر دیں اپنی اس کو چھین نہ سکیں اور جو آپ کے گھرکے معاملات ہیں وہ آپ اپنے گھرکے درگی سکس کریں جو خدا کی ذری میں کریں وہ خدا کی ذری میں کریں لکھا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیں بتاتا چلو میں نے ٹوپک شروع کیا تھا زندہ امید کا کیا آپ کو پیتھا جی میں ایک ساتھ بھی کہ گئی یا کیا ٹوپکا جی زندہ امید کا اور میں نے ذکر کیا کہ دینے مسیحت کے ادھر بائبل مقدس کی روح سے تین باتیں مسیحی دین کا سکون ہے پہلی بات ہے ایمان دوسری بات ہے امید اور تیسری بات ہے محبت پہلوز حصول فرماتے ہیں ایمان امید محبت یہ تینوں دائمی ہیں مگر ان میں افضل محبت ہے ایمان خدا کے باتوں کو جاننا اور ان کا یقین کرنا ہے ایمان کہہ دی خدا کے باتوں کو جاننا اور ان کا یقین کرنا ہے امید آئندہ کی مبارک حالی کو دیکھنا اور آئندہ کی چیزوں کا سبر سے انتظار کرنے کا نام ہے آئندہ کی چیزوں کو دیکھنا اور ان کا سبر کے ساتھ انتظار کرنے کا نام امید ہے امید کو عام فہم لفظوں کے در آرز کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آرز کہا جاتا ہے ہم ضبور کہتے ہیں میری آرز ہے تیرے اتے اے یہوہ پاک خدا اس کے ساتھ محبت محبت خدا کی کمالات اور خدا کی ذات کے ساتھ پیوست رہنے کا نام ہے محبت کے معنی ہے خدا کے ساتھ لٹے رہنا محبت کے معنی ہے محبت کے حوالے سے دنیا کے اندر کتابیں لکھتی ہیں کئی لوگوں نے ڈکسنریس کے اندر اس کے ڈیفرنٹ معنی بیان کی ہیں ہمارے جو مسیحی علم ہیں انہوں نے محبت کی چار اقسام بیان کی ہیں اور جو مردو کے علم ہیں انہوں نے محبت کی دو اقسام بیان کی ہیں چار اقسام کی طرف پی جائے گی کیونکہ ہمارا ہم دو اقسام کے اوپر رہتے ہیں جو کردو کے علمین نے بیان کی ہیں انہوں نے کہا کہ محبت کی دو قسمیں ہیں محبت کی پہلی قسم ہے عشق مجازی جو انسان کو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کہا جی عشق مجازی دوسرے انہوں نے کہا کہ محبت کی دوسری قسم ہے عشق حقیقی جو انسان کو بندے کے ساتھ بندے رب کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے حقیقی جو خدا نے انسان کے ساتھ بھی کیا اس کے مجازی کی انتہا ہے لیکن اس کے حقیقی کوئی انتہا نہیں اس کے مجازی انسان کی عقل کے اوپر پردہ نہ جو خدا لیتا ہے اس کے حقیقی انسان کے اندر کے دل کے اندرے کو روشنی میں تبدیل کر لیتا ہے اس کے مجازی انسان کو رب سے تُو کر دیتا ہے اس کے حقیقی انسان کو خدا کی تحیم کر دیتا ہے اس کے مجازی کے انسان اپنی ذاق کی پر چاند بھول جاتا ہے جیسے کہ بھائی ان قرص پڑے تو جاتا میں سمسون کو اس کے مجازی ہوا تھا وہ بھول گیا کہ میں نہیں ہوں کیا بھوٹی بھول گیا کہ میں کیا ہوں جی نبی ہوں میں تو پھر ذکر یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ فریش فریش ڈیز بھی گزرے ہیں فیس بوک کے اوپر کی لوگوں نے بڑے بڑے کومنٹس لیتے ہیں سارا کسی محبت کے دن کے حوالے سے بتا رہا ہوں اس کے مجازی کی انتہا ہے اس کے حقیقی کوئی انتہا نہیں اس کے مجازی آپ کو اپنی ذاق کی پچاند بلاتے گا لیکن اس کے حقیقی آپ کو اپنی ذاق کا نکھار بتائے گا کہ آپ کون ہیں وہ اس کے مجاز کے در یہ بھول گیا تھا کہ میری ذاق کیا ہے میرا تعلق کس خاندان کے ساتھ ہے مجھے میری ماں نے بچپن سے نظیر انہیں کے لیے مقصوص کر دیا ہے میری ذاق کا صرف اپنے لیے بلکہ میں اپنے لوگوں کے لیے بھی پرکت کا باعث ہوں اور وہ اس کے مجاز کے در بھول گیا سمسون نبی بھول گیا کہ رب نے میرے بالوں کے اندر زور رکھا ہوگا ہے میں نے یہ نہیں ٹٹھانی کیونکہ میں نے اس سے مادہ کیا ہوگا ہے لیکن نقم ہے کہ عشق مجازی میں جس انسانی حسن کے ساتھ اس کو عشق کی گرفتاری ہو چکی تھی وہاں پر اس کی محبت وہاں میں بھٹنے ٹیٹ کی جو خدا کے ساتھ تھی اور وہاں پر اس نے کہہ دیا کہ ہاں ایک راز ہے بائی بل میں کم راز داری میں خدا کا جلال ہے اس نے وہ راز نہ رکھا اور کہنے لگا کہ میرے بالوں تو وہ بچپن سے کبھی اس طرح نہیں پھیرا گیا اگر اس کو اس طرح پھیچ جائے تو میری قوت جاتی رہے گی لہٰذا وہ تو دشمن تھی محبت کرنے والی اکثر دشمن بن کے آتے ہیں میں ان کی پیچان نہیں ہوتی اور جو دشمن انسان کا اندر سے اٹھتا ہے گھر سے اٹھتا ہے اس کا مطابعہ سبت ہوتا ہے جو باہر سے یہ اس کی دوست بند کے اس کی ہندر بند کے اس نے مطابعہ سبت دیا تو انہیں آج تک مجھے مطائمی کے لئے اس شہزوری کا اس طاقت کا راز گیا ہے اس نے بتا دیا تو پھر کیا ہوا آنکھوں سے ہوتا ہو گیا اس کے مجازی آپ کو تباہ کر دیتا ہے اس کے برقس اس کے حقیقی جنابی یوسف نبی کو ہوا تھا وہ اس کے حقیقی میں خدا کی محبت میں گرفتار تھے اور بائی مقدس کے در کم ان کے بھائیوں نے انہیں بیچ دیا لیکن مصر کے در پہنچ کے غلامی کے در پیچے کے لیکن رب نے انہیں مصر کا دوسرا حاکم بنا دیا اگر اس کے حقیقی آپ کو ہو جائے تو آپ کو خدا پستی سے اٹھا کر صرف رازی کی طرف لے کے چلا جائے گا آج ہمارا قلمیا یہ ہے کہ ہم اس کے مجازی کے زیادہ شکار ہیں عشق حقیقی کے کم شکار ہیں لیکن آئی ہم عشق حقیقی خدا کے ساتھ عشق لگائیں جب آپ کی محبت خدا کے ساتھ ہوگی تو آپ کے لئے محبت کا ایک دن نہیں ہوتا محبت کے سارے دن ہوگی کیونکہ خدا ہمارا وقت کے اندر نہیں رہتا ہمارا خدا موصل کے اندر نہیں رہتا ہمارا خدا کسی وقت کا درختار نہیں ہے کیونکہ موصل ہمارے خدا میں رہتے ہیں اور وقت ہمارے خدا میں رہتا ہے ہلیلویہ آئی اقتباس کی طرف چلتی ہیں زندہ امید کی طرف ایمان امید محبت تائیم ہی ہیں لیکن امزل ان میں محبت ہے امید کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ویسے تو لفظ خوب آس امید دنیا کی ساری کو میں یوز کرتی ہیں لیکن جب ہم محبت کا امید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا امید کا لفظ استعمال کرنا ایک الگ انداز دنیا وہ بتاتا ہے کہ ہم مسیح ہیں اور ہماری امید صرف امید نہیں ہے بلکہ ہماری امید زندہ امید ہے ہماری امید کیا ہے جی زندہ امید ہے ہم سیکھ رہے تھے کہ ہماری امید زندہ امید کیسے ہے تو یہ پہلا پرکرس پہلا با اس کی تیسری آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے رقم ہے ہمارے خدا با یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نیر سینے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے دام اور لا سوال مراز کو حاصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیعے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے کی فاضل کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے پاک کلام کے پڑے سنے سنائے جانے کے وسیعہ سے خدا من کی برکت ہم سب پر نازل ہو خدا من کا شکر ہو آئیے چند سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں گے خدا کامل ہم سب کی نانوائی کریں اور ہمیں اپنے کلام اور اپنے اقباس کو سمجھنے کی قفی اطاف کریں میں جب آپ سب مل کے دعا کریں بیروبن کے خالی طور مالک میں اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں اور تیری زور آوری کا اقرار کرتا ہوں میں اس وقت پر امار رکھتا ہوں کہ ہم تو کمزور ہیں لیکن تیرا رلم پزور آور ہے ہم نا علم ہیں لیکن تیرا رلم اس علم رکھتا ہے ہماری پاتوں میں وہ دم کہا جو دل کو تبدیل کرے لیکن رلم اس کی قدرت میں یہ دم ہے کہ وہ دلوں پر چوٹ کر دیتا ہے آج اس صبح میں اے خدا من ہم سب کا جمع ہونا اور تیرے کلام کو سننا ہمیں روحانی لیبل میں دوسرے لیبل میں خدا میں انٹر کر دیتا ہے ہماری روحانی بڑوتری ہو اور ہماری سیرت تکمیل تک پہنچے اور درجہ پر درجہ ہم اپنے محبوب کی یعنی اپنے مسیحہ کی شکل پر ڈلتے چلے جائیں اور خدا ہم تمہیں روحانی مسیرت عطا فرمانا اور اپنے جلال کے لیے میں نصر سے استعمال کرنا جتنے لوگ آ جائے ہیں پیغام سننے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد ان کی زندگیہ ایمان سے بھن جائیں اور فضل والا ہاتھ ان پہ دیں یہ جو سنیں اس کا ذکر کریں تذکرہ کریں اور خدا ہمیں اس کا بیان کر کے بڑکی ہوئی روحوں کو تیرے پاس لیں گے آسکے یسو ناصری کے نام سے آمی عزیز پینوں اور بھائیوں لاست سٹے بھی ہم نے یہ تباس پڑا ٹوپک ہم نے شروع کیا دلیمی گھوپ زدہ امید دنیا کے مطلق مذہب کے لوگ امید کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس امید ہے ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن ہم مسیحی ہوتا میں کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ہوت ہے ان کے پاس صرف امید ہے لیکن ہمارے پاس زندہ امید ہے اور زندہ امید کی وجہ کیا مجوہات ہیں کہ ہماری امید زندہ ہے اس اطباس کے مطابق لاستے پہلی وجہ میں نے یہ بتائی کہ ہماری امید زندہ اس لیے ہے کہ ہمارا خدا رہل سے پھرا ہوا ہے ہمارا خدا فزد سے پھرا ہوا ہے اگرچہ ہم گناہدار ہیں اگرچہ ہم کئی دفعہ اس کے ساتھ وعدے کر کے وفادار نہیں رہتے تو بھی اس نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں مزاہد کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسو ناصری آپ کے لیے اور میرے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حلاق لوگ بلکہ ہمیشہ کی زندگی مبارے یہ اس کے رہن کی خوبی یہ اس کی محفت کا سموک ہے حلیلویہ حلیلویہ اس لیے صرف ایک چیز انسان کی زندگی کو تبدیل کر لیتی ہے جب ہم خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں جب ہم اس کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں جب اس کی رحمت کا تجربہ ہو جی جو اس قدر رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کا ثبوت دیکھئے تجربہ دیکھئے فرماتے ہیں کہ نینوہ دباہ ہو جائے گا کیا کہتی جی نینوہ دباہ ہو جائے گا نبی کو بیجا جا نینوہ کی جانے کی برین درسیز ہو جا رہا ہے حسن ہے کہ نینوہ اس لیے نہیں انہاں نینوہ کا حوال کا پتہ تھا کہ نینوہ میں لوگ بات نہیں سنے گے لیکن خدا نے بیجا ماندے اور خدا لے کے کیسے گیا جب آپ خدا کی ڈیریکشن خدا کی بات کو فالو نہیں کر کے خدا اپنا کام کروانا جانتا ہے جنابی یسول مسیح ناصری کو یہودیوں نے کہا تھا انہیں رشکر کو اپنے اس کافلے کو خموش کرا دے کہ یہ تیری تازیم میں ہوشیدہ کے نعرے سر گلتنا کریں جنابی یسول مسیح ناصری نے جواب دیا تھا کہ تو مجھے کہہ رہو کہ ان کو خموش کرا دوں میں تمہیں جوابن کے کہتا ہوں کہ اگر یہ انسانی سبانی خموش ہو بھی گئی تو یہ پتھر تازیم میں چلاو پھیں گے کیونکہ میرا کام اور مددہ تازیم کا ہے خاصلانیوں کا ہو خاصلینیوں کا ہو خرے دھوٹنا یہ سو کے آگے دھوٹا جائے گا بس ہی لو خدا ملک کا کام لینا جاپٹر بندہ چاہیے پارے ہو گئے تو خدا نے نینوہ بیجا اور کیسے بیجا تو آپ کو معلوم ہے خدا نے مچھنی کو کن دے دیا کہ نبی کو نینوہ تک کنچانا ہے نبی نینوہ تک کنچا اور رکم ہے تو اس نے جا کے منا دی گی کہ خدا ملن نینوہ تباہ کر دے گا آگے ہاپنگ بڑا اس دور کا سوچ و بچار والا تھا اس نے ساتھوں ساتھ ہی اعلان کیا اس نے کہا جب تک خدا رحم نہ کرے جب تک خدا فضل نہ کرے ہمارے بچے تک بلکہ ہمارے جاملوں کے بچے بھی روضہ ہی اٹھے گے شیر خار بچہ بھی اپنے حلق کے اندر سے دودھ کا ایک تکرہ نہیں لے گا جب تک خدا رحم نہ کرے خدا پر ان کی آجزی پسند آگی خدا نے نینوہ پتباہ نہیں کیا بھی جو نے بخش دیا کیونکہ وہ رحمت سے بڑا ہوا ہے یہ ہے ہم ارپا زندہ ہمیں کہ اگر ان گناہ دار ہو بھی جائیں تو ہمیں بخشنے کی قدرت رکھتا ہے خدا ان کے طلاب ایک ہمیں ساتی سات بار گرتا ہے خدا اسے اٹھا پڑا کرتا ہے اس کی رحمت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ خدا کس پر تاکیوں پر رحم کرتے لیکن ہاں وہ بخشنے پر آئے تو من و من گناہ بخشتے لیکن نہ بخشنے پر آئے تو ایک خطاب میں نہ بخشے یہ اس کی صداقت اور انصاف کا قطازہ بھی ہے صرف اس نے کہا میں نے بچپن سے تیرے سارے جنوں پر عمل کیا ہے تو آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں تو خدا انہیٰ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے کیا جی تجھ میں ایک بات کی کمی ہے وہ کمی کیا تھی کہ وہ ساری چیزیں تو کرتا تھا لیکن محبت اپنے مال سے زیادہ کرتا تھا مال دینے والے سے کم کرتا تھا ہم کئی دفعہ محبت مال دینے والے سے کم کرتے ہیں اور مال کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں اور ایسا ہوتا بھی ہے ہم شفاہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں شافی کے ساتھ محبت ہماری قوت ہوتی ہے لیکن یہ مال دینے مالے کے ساتھ محبت زیادہ تھیں کیونکہ وہ راضی ہے دوسری مجھے آج بتانے نہ پاؤں آج یہ وجہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پہلے ہی پڑھتا ہے اور آپ اس کا اقرار بھی کرتے ہوں لیکن جب آج کے آپ وجہ سنیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے موہ سے بغیر کسی کے کہلی حالے کی وجہ کا نارا نکلے تو ضرور کہیں گے گا ہو سکتا آپ کا دل یہ چاہے کہ آپ زور در تالیوں جا کے خدا کی تازیم کریں یہ وجہ سننے کے بعد تو ضرور بجائیے گا لیکن وجہ سننے کے بعد مائے بھی ہے یمی گھوٹ ہمارے پاس جندہ امید کی دوسری وجہ کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تمام ممالک میں سے سکولرز کی جماعت جمع ہوئی اور سکولرز کی جماعت نے اکٹھتی ہو کر ایک ہزار سے زائد مذہب کے منائیے وہاں پہ وجود تھے انہوں نے وہاں پہ یہ نجربہ کرنا تھا کہ کس مذہب کو ہم زندہ مذہب مانیں کیونکہ باس مذہب کی زمانی جو تھی وہ مٹ گئی باس مذہب کے پاس کتابیں وجود نہیں آئے تو ہم کس مذہب کو زندہ مذہب دکلیر کر سکیں لہٰذا انہوں نے جب کتابوں کی جس مذہب کی بنیاد رکھنے والا خود زندہ ہو لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے اشتراکیت سے شروع کیا انہیں کوئی زندہ نہ ملا لہٰذا انہوں نے دیگر مذہب میں نظر سانی کی انہیں کوئی زندہ نہ ملا انہوں نے ہندو مت میں جین مت میں شروع کیا انہیں وہاں بھی کوئی زندہ نہ ملا انہیں بدو مت میں دکھا انہیں وہاں بھی کوئی زندہ نہ ملا آخر میں وہ نے مسیحن میں لکھا وہ نے نواز آئی دیکھ میں زندہ ہوں اور اب اللہ بات زندہ رہو گا حلیلویہ یہ دائیاں تمہیں یسول آسی نیزہ کرے گا حلیلویہ دیکھ میں زندہ کہ بل اللہ بات زندہ رہو گا یہ بات جیسے ان کے کانوں میں پڑی انہوں نے کہا لیا کہ لیکھ ہزار مزاق کے پجربے اور تنزیر کے بعد ہم اس نتیٹے پر پہنچے ہیں کہ اگر کسی مذہب کا بہنی زندہ ہے وہ صرف مسیحن کا زندہ ہے اس لیے یہ سو ناظرینی ناظرین اور قسمش کی ہے حلیلویہ اس لیے دوسری بڑی مجا کہ ہمارے پاس زندہ امید ہے کیونکہ جس ہماری امید قائلی قرار سچا بھی ہے اور زندہ بھی ہے ہماری امید کا اطرار سچا بھی ہے اور زندہ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تھی لوگوں نے اطراز بھی کیے ان کے اطراز ان کے نظریے جو انہوں نے غلط نظریے خدا منی اس مسیح کے زندہ ہونے بکر کیے وہ بتاؤں گا ایک نے وہاں پہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہوا بلکہ خدا منی اس سناسوی تو بے ہوش ہوئے تھے سریب نے مارا گیا اور مار تھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے انہیں مارا نہیں گیا وہ قتل نہیں ہوئے مقامل طور پر کی سانسیں ختم نہیں ہوئے جبکہ جب انہیں سریب سے اطارا گیا اس کے بعد انہوں نے مسالی پڑے گئے تو قبر کی پھندک میں اور مسالوں کی وجہ سے خدا منی اس سناسوی زندہ ہو گئے اس لیے لوگ کہنے کے وہ زندہ ہے یعنی انہوں نے ارٹیمنٹی یہ کہا کہ خدا منی اس سناسوی کی دیتھ نہیں تھی ہوئی بلکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے لیکن جب ہم اس نظریے کو بائبل کی کسوٹی پر یا بائبل کے اور آراد کے اوپر رکھ کے پر رکھتے ہیں تو میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل خدا منی کے تلام کے ساتھ کسی بھی جدہ کے اوپر میچ نہیں کھاتی اور نہ ہی تاریخ کے ساتھ کسی بھی جدہ کے اوپر میچ کھاتی ہے کیونکہ بائبل مقدس کے در خدا منی اس سوسی کی موت کو پتائدہ تصدیق کر کے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ مر گیا ہے سب سے پہلی تصدیق شریعت کی تصدیق تھی شریعت کے اندر اس نسنا کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ جب تو کسی کو مار کر اس کی لازت کو درد سے ٹانگے تو تو نے اس کو سالہ دن شام تک درد کے اوپر نہیں رہنے دینا بلکہ شام ہونے سے پہلے اسے درد پر سے اتار دینا ہے اس لیے یہودی سردانوں نے جنابے پہلا دوسر سے ہی کہا تھا کہ ہمیں شام سے پہلے ان مجروں کو سلیب سے نیچے بھی اتارنا ہے اور ان کو دفن بھی کرنا ہے کیونکہ شام ہونے سے پہلے اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارا جو سبت ہے وہ مجروں ہو جائے گا ہم نے اپنے سبت کی عقیدت کو بھی قائم رکھ رہا ہے کیونکہ یسول ناسی نے جمعہ والے دن اپنی جان دی اور جمعہ کی شام کو چھ وقت کے بعد بقاعدہ کو پہ سبت کا آواز ہو جاتا تھا لہٰذا ہوا یہ کہ انہوں نے اعلان کر دیا انہوں نے کہا کے ایسا کریں کہ مجروں کے ہاتھوں میں کیل بھی لگے ہونے ہیں اور پاؤں کے اوپر بھی کیل ہیں ان کو پوڑے بھی لگائے گئے ہیں لیکن پھر بھی اپنی تقیل نہیں مرے تو ان کے گھڑنوں کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے کیا کیا جائے ان کے گھڑنوں کی ہڈیوں کو توڑ دیا جائے اگر ہم ان کی ٹاکیں توڑ دیں گے تو ان کا نظامی تنفذ ریسپریٹری سسٹم مقامہ دور پر بند ہو جائے گا خون کی شریعانیں بند ہو جائے گی تو یہ خود پہ خود بھی مر جائے گے درد کی وجہ سے لہٰذا رکھوں میں انہوں نے ہتھوڑا لیا اور جا کر ایک ڈاکو کی ٹاکیں دوڑی اور دوسرے کی دوڑی لیکن جب یسو کی دوڑنے لگے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹاکیں دوڑنے سے پہلے ہی مر چکا ہے اور یہاں پہ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جنابِ یسو المسیح ناصری کا اتیار نہ صرف زندگی کے اوپر ہے بلکہ موت کے اوپر بھی ہے مجھے ایک عالم نے ایک میرے مسلم استادِ مطرم تھے میں مدرسہ ملی ہے اس کامیان میں ملی سکولی لے تو میرے مولانا ازراد نے مجھے کہا کہ ایسا کیا ہے کہ آپ جنابِ یسو المسیح کے شدائی ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا سر روح قبض کرنے کے لیے کون سا فرشتہ آتا ہے تو انہوں نے مطلب نام یا مجھے افرستے کا انہوں نے نام بتایا مجھے یاد دیئے انہوں نے کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے نبیہ کی روح بھی اسی فرشتہ نے قبض کی ہے میں نے کہا سر لیکن ہماری بائیٹوں مقدس بتاتی ہے کہ جب جنابِ یسو المسیح کا جان دینے کا وقت آیا تو آگ کی روح کو قبض کرنے کوئی فرشتہ نہ آیا کیونکہ فرشتہ کی جلت میں تھی کہ وہ اپنے بھرانے والے کی شانس کو پھیجھ گے اس لیے قبضِ یسو ناصری نے بھد کہا اس لیے قبضِ یسو ناصری نے خود کہا کسی فرشتہ نے جلت نہیں کی آپ کی روح کو آپ کے بدل مدارک سے لے کے درواز کرنے کی رضا میں آپ نے خود ہی کہا اے باہو میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوک دیکھوں اور سر ہی بھکا کے جان دے اس حضائلت ہے کہ آپ کا موت اور زدگی پر مقامل استیار ہے میرے کھولے میں کوئی بند نہیں کر سکتا اور تیرے اور نہ ہی بند کیوئے کو کوئی خود سکتا ہے تاش ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہوں کتنا ہے وہ کتنا اختیار کارا ہے اگر ہم یہ احساس ہو جائے تو ہم سجدہ اسے ہی کرے کہ کسی اور کو نہیں کریں آج تک ہمیں یہ احساس ہی ہوتے جس کی پرستش کرتے ہوں کتنا عظیم ہیں ہمارے پاس تو سچائی ہے ہمارے پاس تو صداقت ہے لیکن ہم سداقت کا اعلان صداقت سے نہیں کرتے سچائی ہے لیکن سچائی کا اعلان سچائی سے نہیں کرتے ان کے پاس صداقت نہیں ہے سچائی ہے لیکن ان کا اعلان ہم سے مجھا ہو گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ان کا لگاؤ زیادہ ہمارا لگاؤ کم ہو گیا ہے لیکن آئی اپنا لگاؤ دل کا اس صداقت کے ساتھ جوڑ لیں جن کی صداقت کے ساتھ دل لکی میں لگا ہوئے ان کی زبانوں سے اس کا نعرہ نہیں ٹوٹا ان کی زبانوں سے اس کے عید نہیں ٹوٹے ان کی زبان اس کی حمد گاتی رہی ہے جان دینے تک وہ وفادار نہیں ہے آئے کے ساتھ چیرے گئے ہیں اور ان کے زندہ کی خالوں کو پھیج کیا گیا ہے لیکن ان کی زبان سے راہ جانی رہا ہے کونسی چیز انہیں مرسیر کی محمد سے جناہ کر سکتی ہے تو لہٰذا شریعت نے تعلیم تصدیق دے دی کہ وہ اگر نہ مرتے تو انہیں تبھی بھی سریف سے نیچے نہ مطارا جاتا دوسری تصدیق صوبے دار میں بھی صوبے دار میں بھی اقتم حیران ہوتا کہ یہ شخص اتنی جلدی مر کیسے گیا اس نے بھی تصدیق دے دی اس کے بعد تیسری تصدیق پہلا پوس سے خود لی پہلا پوس کے پاس ارمتیہ کا رہنے والا یوسف بیار سے جاتا تھا کہ مجھے یسو ناصری کی لاش کی جائے کیونکہ میں ان کا دفر کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں میں تجہیز و تدفین کا انتظام کرنا چاہتا ہوں تو رقم ہے کہ پہلا پوس نے پہلے تصدیق کی اس نے صوبے دار سے پوچھا کہ کیا واقعی یسو ناصری مر چکی ہے اگر کو مر چکی ہے تو ان کا بدن مبارک ان کے حوالے کیا جائے تاکہ یہ تجہیز و تدفین کا انتظام کرسکیں تو رقم ہے کہ صوبے دار نے کہا جی وہ مر چکے ہیں اور پھر کھلا پوس نے خدا ون یسو مسیح کی لاش کو ارمتیہ کے رہنے والے یوسف کو دے دیا تو قائدہ طور پر تصدیق کی گئی اس کے پاس عزر و اکیس مارچ 1986 کو امریکی میڈنگل اسوسییشن نے ایک جہیدہ شائع کیا اس جنیدے کے لئے انہوں نے یہ لکھا کہ خدا ون یسو مسیح کی جو موت ہے وہ قاڈیٹ ریکچر کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی ان کا دل پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئی پھر انہوں نے ایک اور اعلام کی کیا کہ خدا ون یسو ناصری کی موت صلیق پر قاڈیٹ ریسپریٹری فیلیر کی وجہ سے ہوئی ہے یعنی نظام تنفس کے تباہ ہونے کی وجہ سے رک جانے کی وجہ سے ہوئی ہے ہمیں اس چیز سے درج نہیں ہے کہ ان کی موت کیسے نہیں آئے لیکن ہمیں یہ پتا ان کی موت صلیق پر ہوئی ہے وہ میرے لی اور آپ کے لیے صلیق کے اوپر مر گئے اور صلیق کے اوپر خدا ون یسو کا برنا میرے لی اور آپ کے لیے ازاد و فتح کا نشان ہے خدا کے طلاح میں ایک سلیق تا پیغام خلاق ہونے والوں کے لیے تو بہوکوفی ہے کیا جی سلیق تا پیغام انہیں ساتھ رہی ہے سلیق تا پیغام خلاف ہونے والوں کے لیے خلاف ہونے والوں کے لیے تو بے وہ کوفی ہے پر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے بچپن کی تحانی سنگا بچپن کے لئے ایک سندر سنگر کی بکتی اس میں سٹوری پڑھی شاید کسی نے سنیوں گا نہیں سنی تو میں ڈیل کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پڑھا کہ تین درخت تھے دنیا میں جتنی چیزوں میں جان ہے ان کی زبان ہے اور بائی مندرس میں وہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے اے پہاڑو خدا مند کی حمد کرو اے ٹیلو خدا مند کی حمد کرو اے درختو خدا مند کی حمد کرو اور یہ جتنے بھی حشر ہیں جتنے بھی شجر ہیں جتنے بھی ہیواناک ہیں یہ انسان سے زیادہ ذکر خدا کرتے ہیں اس لئے خدا تو بھی نے بولا نہیں ہے خدا یاد رکھتا ہے اور اس کے ایک اشارے کے اوپر یہ بھی خدا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا تجربہ دیکھنی کہتا ہے ساری راکھ مالی تم نے جار ڈالیا لیکن ایک بھی مچھنیاں پر نہیں آئیں تو خدا مند یہ سننے کہتا اب تم میرے کہنے پر جار ڈال اسے جیسے جار ڈالا میں یہ سوڑا تھا ایک مکنا تیسی قبر تھی مچھنیاں خود بخود اس جار کے اندر آتی تھے بعض کوئی گھسے کو کہتی ہوں گی کہ آؤ پہلے بھی جار میں جایا کہتے تھے آج جس کے کہنے پر جار ڈالا گیا اور یہ ذکر رکھے ہیں میں نے بجموں میں پڑھا یہ مسالی کہانی ہے بائیبا میں نے لکھی ہوئی اسے جب وہ مجھے لائف دیکھ رہے ہیں ممٹو کے اوپر سے لائف کر رہے ہیں تو یہ بائیبا مقدس میں یہ کہانی نہیں لکھی ہوئی بڑ میں نے پڑھی میں نے اس کو بلیسن کے طور پر رسیم کیا کمسیلی کہانی ہے تو شجر درد تین درد پہ آپس میں گھتبو کرتے ہیں وہ ایک طرح سے پوچھتا ہے تیری مشکیاں ہے تیری خواہش کیا ہے اسے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی پاٹنے والا آگر میری لپڑی کو پاٹ ہی لیتا ہے میرا انتقام اس جنگل میں سے ہوئی جاتا ہے تو کمس کم میری لپڑی کا استعمال کسی ایسی کشتی ایسے جہاز کے لیے کیا جائے جس پر کوئی بادشاہ سوار ہو پریام بندہ سوار تھا اس نے دوسرے سے کہا پر تیری مشکیاں ہے تو دوسرے رکھنے کا کہ میری مشک یہ ہے کہ اگر مجھے پاٹا ہی جاتا ہے تو میرا ایک ایسا بوکس بنایا جائے ایک ایسا بکسہ بنایا جائے ایک ایسا صندوق مجھے تراش کے بنایا جائے جس میں قیمتی خزانہ ہو کوئی عام چیز نہ ہو تیسرے سے پوچھا گیا کہ تیری مشکیاں ہے تو اس گھر پہ کہا اگر مجھے پاٹا جائے تو میری خواہش یہ کہ میری لپڑی کوئی ایسا نشان بنے جسے دنیا یاد رکھے جسے کیا کریں دنیا یاد رکھے ہوا گیا درخت کٹنے والے نے آکے درخت تینوں درختوں کی لپڑی کو پاٹا گیا جب ایک کو پاٹا گیا تو اس کو پاٹ کر اس کا ایک بوکس بنایا بوکس بنا گئے جا کر رکھ دیا ایک سرائے کے در جانبے جانور اسطبل کے در آکر چارہ خیار کرتے تھے وہاں بس میں رکھ دیا اور جانور آگے اس میں چارہ کھا دے وہ درخت پریشان کیا ہے وشت نہیں کچھ اور دی ہو کچھ اور گیا ہے دوسرے کو پاٹا گیا اسے کاٹ کر ایک کشتی بنائی گئے لیکن اس کشتی کے اندر کوئی بادشاہ سوال نہیں ہوا وہاں پہ پھٹے پھرانے بیلک اچھالے بدبو سے پھرے کپڑے پیان کر کچھ مائی گئے کھڑے ہوگے اور ازنا اسے لے کر جا دے اب کشتی کے اس لپی میں سے بھی ان مچھویوں کی بدبو آ لیا ہے اور وہ بھی پریشان ہے ایک درخت کی لپی کو پاٹ کر مالک میں ایک اندھیر کوٹری کے در رکھ لیا اور وہ سالوں سال اس اندھیر کوٹری کے در اندھیرے میں لے اور پریشان تھا وہ درخت وہ لکڑی کہ میں نے بشتو کچھوڑ کی ہو کچھ ہو گیا لیکن یاد کیا جو مانگا جائے گا وہ ملتا زیادہ وہ دانکی اطلاع میں رکھتا ہے ماندو تو تمہیں ماندو تو تمہیں آگے رکھنا ہے خدا کی طلاع میں کہ وقت گزر گیا تو خدا نے اپنے بیٹے یسو کو وقت مقررہ کے اوپر بیچا یہ وقت ان تینوں لکنیوں کے لیے ان تینوں شکروں کے لیے نصیب کا موقع تھا سٹوری کہنی والا کہتا ہے کہ جب جنابی یسو منسی ناصری کو مقرسہ مریم اور مقدس مصف دعوت کے شہر میں نام درج کروانے کے لیے لے لے گئے اور ابھی آپ اپنی والدہ محترمہ کے رہم کے اندر ہیں پیٹ کے اندر ہیں شکم کے در ہیں تو جب دعوت کے درانے میں نام درج کروانے کے لیے کہ دعوت کے شہر بیعت لہم میں تو وہاں پہ آپ کی بزر حمل کا وقت آپ پہچا اور مقدسہ مریم اور مقدس مصف کو کوئی مناسب جگہ نہ ملی تو آپ کو مجبوراً سرائی کے اندر پڑاؤ کرنا پڑا اور سرائی کے اندر بھی کوئی جگہ مجبور نہ کی اور جنابی یسول مسیح ناصری جنب لے کر اس دنیا کے اندر تشریف پہ کرائے کوئی اور چیز نہ ملی تو آپ کو ایک بوکس کے اندر رکھ دیا گیا ایک کورتری کے اندر جو ایک بوکس ایک صندوق تھا جس کے اندر جانور چانہ کھایا پہ تھے وہاں پہ رکھ لیا اس ٹیم پہ اس بوکس نے فخر کیا کہ میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا میں نے تو سونے چاندی دیرے جبرات مانگے تھے مجھے تو کوئی خزانہ مل گیا ہے جو کبھی چھتی نہ نہیں جائے گا جو کبھی مٹ نہیں سکتا مجھے اللہ ہی چھتا نہیں سکتا اس کے بعد جنابی یسول مسیح ناصری جب تیس پر اس کی عمر میں پہنچے تو آپ نے منادی کرنا شروع کی توبہ کرو کیونکہ آسوان کی باگچائی نزدیک آگیا ہے غلام کرتے کرتے آپ جھیت کنارے چلے گئے آپ کو کوئی اور چیز نہ ملی کھڑے ہونے کی تو آپ نے کشنی کے اندر جا کر اپنا قدم رکھ دیا یہ اسی رکھ کی لکھنی تھی جس نے کہا تھا مجھ پہ کوئی باگچہ سوارو اس نے فخر کیا میں نے باگچہ مانگا تھا لیکن یہ تو باگشاہوں کا باگشاہ آگیا ہے تیسری لکھنی وقت آگیا وقت آیا جب ہی آگیا کہ اسے صلیب چڑھا دو آپ سپائیوں میں کوئی لکھنی نہ ملی انہوں نے اندھیر پوٹھری کے اندر سے وہی لکھنی نکالی جو عرصہ دراستہ تھی جس کی بشت تھی میں وہ نشان بنوں جسے دنیا یاد رکھے وہ لکھنی خدا منی یسوگے پندوں پر لاتی گئے آپ اسے اٹھا کر گندتا پہاڑی پر لے گئے آپ نے اس کے اوپر جان لے گئے اس لکھنی نے فخر کیا میں تو صرف نشان بننا چاہتا تھی لیکن میں تو فتح کا نشان بن گئی سلیب کا نشان حلیلویہ سلیب کا نشان خلاف ہونے والوں کے لیے تو بے وکفی ہے پر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی خدرت ہے تاج ہمیں اپنے نشان کی اپنے فتح کے نشان کی پہ جان ہوتا ہے حلیلویہ حلیلویہ یہ سلو ناصری مردوں میں سے جی اٹھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے بائبل مقدس میں ان کی موت کی بقاعدہ تصدیق کی گئی اس لیے یہ نظریہ جن ایم کو نے پیش کیا ہے کہ آپ مرے نہیں ہیں بلکہ آپ میں ہو شکے بائبل کی قصورتی تاریخ کے شہادت دینے والے آپ کے اس نظریے کو جھکلاتے ہیں کیونکہ اس وقت کے حاکم نے اس وقت کے بادشاہ نے بقاعدہ طور پر تصدیق کرنے کہا تھا ہاں یہ مرد چکا ہے اس سے دفن کیا جائے تب آپ کو دفن کیا گیا اب ایک اور دوسرا نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا ور یسو کے شدیدوں کا فریب نظر تھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ زندہ ہوگا اس لیے ان کا وہم تھا گمان تھا اور وہ اپنے خودی چاہی کی وہ اپنے دھم کے اگر ڈاگ تھے اس لیے وہ جا جا کے لوگوں کہتے تھے ہم نے یسو کو دیکھا ہے وہ زندہ ہوگیا لیکن آپ کے اس نظریہ کو بھی بائیل کی قصورتی پر رکھ کر جھوڑلاتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ شاگید تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ جیت ہے بلدہ یسو آس اور میں تمہارے در میں آنس آباس اتر کے اندوں نے نادام سوچوں نے کو نظریہ پیش لیا انہوں نے کہا کہ یسو ناسی کے شاگید نے یسو ناسی کو نہیں دیکھا بلکہ صرف روح کو دیکھا ہے بدن تو ان کا قبر کے اندر تھا وہ جی نہیں اٹھے بلکہ انہوں نے بدن کو چھپا دیا تھا روح صرف ان کی دیکھی تھی روح نے ان کو حاضری دیکھتا نظرہ دیا تھا اور یہ روح کو دیکھتا ہی کہتے ہیں کہ میں بزجی اٹھا ہے لیکن ان کو بھی بائیبل کی کسوٹی پر جب پڑھتے ہیں تو ان کا یہ نظریہ بھی جھوٹا اور عقل اور فہم اس کو تسلیم نہیں کرتی بڑی خوبصورت بات ہے خدا نے ہر سوال کا جواب انسان کے سوچنے سے پہلے دے دیا ہے بائیٹن قدس ایک ایسی کتاب ہے جو سوال کرتی ہے سوال کا جواب بھی دیتی ہے اور انسان کا شک پیدا ہونے سے پہلے خدا اس کا جواب دیتا ہے اگر انہوں نے صرف روح کو دیکھا ہوتا تو روح کے تو گوست اور ہٹی نہیں ہوتی روح کھا نہیں سکتی روح پیل نہیں سکتی لیکن جنابی یسول مسیح ناسی زندہ ہونے کے بعد اپنے شرکتوں کو نظر لے اور ان کے ساتھ آپ نے مچھلی کھائی کی کیا گیری مچھلی کھائی اور پھر بھائی مددس کے ترکہ میں آپ نے اپنی شرکتوں میں کھڑے اپر دا آؤ مجھے چھو کے دیکھو کیونکہ روح کے گوست میں رہتی ہوتی میں جلالی مدد کے ساتھ کپرکت میں اندر سے اٹھتا رہا ہوں کیونکہ میں زندہ ہوتا رہا ہوں ہلیلویہ اور ہم ایسے ہی کہتے کہ وہ مردوں میں سے کیوں تھا ہمارے پاس دعائی ہے ہم ایسے ہی کہتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہمارے پاس دعائی ہے اگر ایک دعائی ہوتا تو شاید اس کی بات جھوٹھی ہوتی لیکن دنیا کی ہر شریعت دنیا کا ہر قرآن دنیا کا ہر لاؤ یہ کہتا ہے کہ ایک بندے کی دعائی پہ تب ہی یقین نہیں کرنا لیکن دعائی اگر ایک سے زیادہ بندوں کی ہو تو پھر اس کے اوپر یقین ہو سکتا ہے دو بندوں کی دعائی کو سچا مانا جاتا ہے لیکن آئیے ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یسو مسیح کے زندہ ہونے کی دعائی آسمان سے لے کر زمین کی ساری مخلوقات کے دعائی رہتی ہے کہ یسو ناصری فی علیوہ کے مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ دعائی کے اندرین ہے وہ خام کے اندرین ہے بندے روحاتی زندہ ہے تو بائیوں پہ اس میں سے پڑیں گے مقدس بھوکا کی محافت پکھا گیا یسو ناصری کا جیلی پیار آئیے دیکھیں آپ خدا میں یسو مسیح کے زندہ ہونے کی دعائی سب سے پہلے قوم دے رہے ہیں مقدس بھوکا کی ہیں جی اس کا چوبیسوں اب آپ ورس نمبر بان سے پڑھنے لگاؤں رب خدام کی قلام نے لکھا ہے سبت یقین تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح و صبح رہی ان خوشکدار چیزوں کو جو تیار کی گئی تھی لے کر قبر پر آئیں اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا مگر اندر جا کر خدا میں یسو کی لاش نہ پائی اور ایسا وہاں کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو دو شخص براب پشاک پہنے ہوئے کتنے شخص دو شخص براب پشاک پہنے ہوئے یا بھی سپید لپاس پہنے ہوئے ان کے پاس آکھ کھڑے ہوئے جب وہ ڈر گئی اور اپنے سرزمین پر چکے تو انہوں نے ان سے کار زندہ کو مردوں میں کیوں ڈرتی ہو وہ یہاں نہیں بلد کے چھیر اٹھا ہے حالیلویہ آئی نمی نے کہی ہے زندہ کو اب آٹھ پھولت کر کے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈرتی ہو وہ یہاں نہیں بلد کے چھیر اٹھا ہے حالیلویہ حالیلویہ جب جنابہی حسن آسی تشریف فرماؤ اس جہان کے تر آپ کہانے کی گوئے بھی آسمانی فرشتوں نے آ کر دی جب آپ دبر میں سے مردوں میں سے ٹھوٹھے آپ کے زندہ ہونے کی گوائی بھی آسمانی فرشتوں نے آ کر دی جہاں عزیزو زمین والوں کی گوائی زمین والے دیتے ہیں جو آسمان سے آیا اس کی گوائی آسمان والے دیتے ہیں ہمارا اس کو ناس کی زمین تھا نہیں تھا بلکہ آسمان سے اُطلا اس لئے اس کی گوائی دینے لئے آسمانی لشکر میں نیچے ہوجاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ ہمارا اس کو پیسے جی اٹھا اللہ علیہویہ لیکن آج افسوس صد افسوس لے گیا ہے کہ اس کا خالی کفن اس کی خالی قبر آج بھی چینک چینک کے کہہ گیا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو لیکن ہم آج بھی کئی دفعہ خدا ونی یسو مسیح کو مردوں میں تلاش کرتے ہیں زندوں میں تلاش نہیں کرتے ہیں کاش آج ہم یسو ناصری کو اپنے اندر زندہ کریں تاکہ ہمارے کہنے سے پہلے ہمارا کردار اس کا پہلام بٹھے کہ یسو واپنی زندہ ہے کلام پہلے تحریری شکل میں موجود نہیں تھا تو کیسے تبلیح ہوئی کیسے کلام پھیلا رسولوں نے اپنے تردار سے یسو کی منا دی دی ہے آئیے آج ہم یسو کی زندہ جی بنتر منا دی کریں کہ خواب بھی حقیقت اب وہ زندہ ہے باق کی دینی طرح بیٹھا پائیں گا ہے اور یسو مسیح کا عجیب جناب سے کوئی پیغام کی دیتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ نا امیدوں کی طرح بمنا کرنا میں جیتا ہوں تم بھی جیتے روگے میں جیتا ہوں تم بھی جیتے روگے اس لئے ہمارا کوئی تیسرا نہیں ہے جی ہمارا کوئی چانیس ماں نہیں ہے ہماری کوئی برسی نہیں ہے ہمیں ہر سال ماتم کا سما باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہر سال رونے پیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جی نہ اٹھتا تو پھر کوئی امید نہ ہوتی اب وہ جی اٹھا اور ہمیں امید دیکھ گیا ہے کیا امید دیکھ گیا ہے اس نے فرمایا قیامہ کوئی زندگی میں ہوں جو کوئی مجھ پر ہی مان جاتا ہے اگر وہ مر بھی جائے تو وہ بھی زندہ ہے یا اس کے جینٹ میں بھی بہتر ہے یا اس کے جینٹ میں بھی امید آپ کے پاس ہے کہ دنیا کے سارے دو اوپر جائیں گے لیکن مسیحوں کو کہا گیا ہے موت سے جبرانا نہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاگر بات کرنا کہ شریف پر مسیح نے تیرے سر کو کچھر دیا ہوا ہے یہ جانتا جن ختم ہو جاتا ہے تو تو خود فتا کا لغم ہو چکی ہے اور تجھے مسیح نے کچھر کر مجھے پیغام دیا ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو موت اور گبر سے گبرانا نہیں ہے کیونکہ جب وہ باتوں پر آئے گا ہم بدل جائیں گے ہوا میں بڑھ کر اس کا استفاد رہنے والوں میں شام کرتے ہیں لیکن یہ رزاز ان کو ملے گا جنہوں نے جیتے کی اس کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے جن کے دل کے دروازے اس کیلئے کھل چکے ہیں جنہوں نے اپنی لائف کو چینٹ کر لیا ہے جنہوں نے واقعی تسلیم کر لیا ہے وہ میرے لئے مرا اور میرے لئے ہی مردو میں سیجی اٹھا ہے آج پر ہم اس سچائی کو دل سے قبول کر دیے اس سچائی پر زندگی گزارنا شروع کر دیے یقین کریں کہ آپ کو مسیحی ہونے کا مزہ آ جائے گا آپ کو مسیحی ہونے کا لطف آ جائے گا آپ کے موز سے کبھی یہ نہیں کلے گا خدا نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہمیں یہ نہیں دیا یہ سب سے بڑی بچہ خدا نے آپ کو شکر گزاری دی 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 ہے کہ آپ قوموں میں سر بلند کر کے کہہ سکتے ہیں جب کوئی آپ سے کہتا ہے کس کی پجا کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہی جو ابن مریم ہے وہی جو بین باپ کے پیدا ہوگا ہے وہی جو اس دنیا میں سب سے زیادہ موجزے کرنے والا ہے وہی جو نبیوں میں افضل ہے وہی جو پیغمبروں میں اعلیٰ رکھتا ہے وہی جو پاچ دارے انبیاء ہے وہی جو سب کچھ بنانے والا اور خلق کرنے والا ہے وہی جو مرے حبوں میں دھمت بھنگنے والا ہے وہی جو چاند دن کے مرے میں کہتا ہے فارے اورنا وہ فارے اورنا ہے وہی جو خت دے انبرم کچھ honestly والا ہے اس کی عید مجا کر دا ہوں اور اس کا نام وہی جو لہم ہے اس کا نام کہہ دی کیا نام ہے ہماری زدہ ہوئی اگر یہ میں پکا چل جائے ہم روزانہ اس کے عشق کے درستہ اور ہم desenvolv پہ بہتر آپ کو ایسے دنی ہوگا کہ اس سے بہتر کوئی مے گ ہو بھی نہیں ہے اس سے بہتر کوئی دنگت minute والے نہیں ہے اس سے بہتر کوئی شخص کی ہے جس سے بات بھی ایجازت bubbles اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے کیونکہ دنیا کے سارے سہارپ والیا جاتی ہوتے ہیں یہ تو عمیشان رہنے والا ہے یہ تو سنبھالنے والا یہ تو آپ کو ہر چیز کہتا ہے اتمنان دینے والا ہے دیکھیں گا دنیا کے لئے ہم یہ کہتے ہیں اپنے 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 اپن ہے اور کوئی نہیں دے سکتا اس بدچلن عورت کے پاس پیسہ بہت تھا اس کے پاس خسن بھی بہت تھا لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا لیکن جس دن سے اس نے یسو کے ادووں میں اپنا اتر درم توڑ دیا رب نے اس کے اندر کی بے چانی کو اتنے نان کے در تبیل کرتا ہے تاش آج ہمیں ہمیں اتنے نان عصر کریں اور اس کے شدائی کریں اس کی شدائی کریں اس کی پرسٹش کرنے والے ہمیں آئیے اس نے سروع کی آئیے اس نے سروع کی